نیبر ہوت اور ویلچ کاؤنسل الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کروانا غیر آئینی قرار پشاور ہائیکوٹ نے روکل گورمنٹ ایکٹ سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا تین رکنی لارڈر بینچ نے غیر جماعتی الیکشن آئین کے خلاف پر سے قرار دیا فیصلے میں کہا گیا نیبر ہوت اور ویلچ کاؤنسل الیکشن جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں وزیر آزم نے اتحادی جماعتوں کے راہنماؤں کو آج بلالیا خاف لیگ، ایمکیو ایم، جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے راہنماؤں کو موجودہ صورتحال پر اعتماد ملیں گے وزیر آزم اہم حکومتی فیصلوں سے متعلق اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے وزیر آزم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملک کی معاشی اور سیاست صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا پدرہ نکاتی ایجنڈے پر بھی غور ہوگا گھروں کی تعمیر سے متعلق انیس سو تہتر کی رولز آف بزنس میں ترمیم کی منظوری دی جائے گی فیسکو کی چیف ایگزیگیٹیف کی تایناتی کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ کل ادم تنظیم کے ساتھ حکومتی ٹیم کے مذاکرات و معاہدہ مختلف شہروں میں بند راستے کھل گئے سڑکوں سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ٹرینز ساویس بھی بحال ٹرینز اپنی اپنی منزل کے جانے گامزن ہو گئے سچ زمداری کے ساتھ بیان کرنا ہی صحافت ہے وزیر اطلاعات پاواد چوہدری کا ٹویٹ کہتے ہیں حالیہ بہران میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے زمداری اور احتیاط کا مظاہرہ کیا وزارت اطلاعات کی طرف سے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک اور انوکھا واقعہ پاکستان کی پارلمانی تاریخ میں آیا ہے ایک آرڈرنس جاری ہوا 6 اکتوبر کو جس کے ذریعے نیب کی آرڈرنس کو امنڈ کیا گیا تو یہ آج حالت ہے اس بل کے وزیراعظم کی اس کے وزیروں کی یہ قانون بھی بنانا نہیں آتا جس طرح اس قانون کو توڑا بروڑا گیا ہے اس کا اطلاع اب حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا خل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور انوکھا واقعہ رونما ہوا حکومت تیسرا نیب ترمیمی آرڈرنس لے آئی راہنما نون لیگ شاہد خاکہ نباسی کی تنقید کہتے ہیں عمران خان ایک آرڈرنس جاری کر دیں کہ نیب آرڈرنس کا اطلاع صرف مسلم لیگ نون پر ہوگا نیب آرڈرنس کا اطلاع حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا لکھ کر بتا دیں کہ احتساب صرف نون لیگ کا ہوگا تو ہم تیار ہیں ایلن جی کرپشن رفنس کی سماعت شاہد خاکہ نباسی سمیت دیگر ملزبان کی پیشی وکیل نے سماعت کے دوران کہا ہمارے دلائل سننے کے بعد حکومت نے نیا نیب آرڈرنس جاری کر دیا احتساب عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ابھی تک تیسرا نیب ترمیمی آرڈرنس گزت میں شائع نہیں ہوا ناکام جلسوں کے بعد پی ڈی ایم کی کھوکلی سیاست ہمیشہ کے لیے خرم وزیر آرہ پنجاب اسپان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت کے چہروں سے مایوسی آیا ہے موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ڈینگی کے مختلف شہروں میں مسلسل پار گزشتہ روز پنجاب میں ڈینگی بخار کے باعث تین افراد زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر سے ڈینگی کے چار سو چورانمے مریض رپورٹ ہوئے خیوہ پختنخواہ میں ڈینگی سے مزید ایک سو تیراسی افراد متاثر ہوئے اسلام آباد کے چورانمے شہری ڈینگی کا شکار لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے بیڈز میں اضافہ 2739 بیڈز مختص کر دیئے گئے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قادم میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 99 پیسے سستا پیوت میں کمی کے بعد 170 روپے 30 پیسے کا ہو گیا چمن پاک افغان بارڈر 28 روزہ بندش کے بعد ٹریڈ اور آمدرفت کے لیے کھول دیا گیا گزشتہ شک دونوں ممالک کے ماہ بین کامیاب مذاکرات کے بعد آج صبح سے مکمل طور پر کھولا گیا دوسری جانے فسے ہوئے مسافروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا کراچی کے علاقے نوٹ نازم آباد بلوک آئی نے غیر قانونی پورشن بدانی کا کیس سندھ ہائی کود اس بی سی اے حکام پر سخت برہم ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو توہین عدالت کے نوٹس جاری جسٹس فیصل کمال آلم نے رمارکس دیئے غیر قانونی تجاوزات دوبارہ کیسے ہو رہی ہیں ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا آج نمیویا سے مقابلہ میچ شان سات بجے ابو ذہبی میں کھیلا جائے گا آج کی کامیابی کے بعد پاکستان سیمی فائنل کے لیے جگہ بنا لے گا قومی ٹیم کے کفتان بابر آزم کا کہنا ہے ٹیم کو اچھی کرکٹ تسلسل کے ساتھ کھیلنا ہوگی ایونڈ میں آج دوپہر تین بجے بنگلہ دیش اور ساؤت افریقہ کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی گلاسکو میں محالیاتی تبدیلیوں سے متعلق آلمی کانفرنس امریکی صدر جو بائیڈن نے کانفرنس سے خطاب میں کہا امریکہ دوہزار تیس تک گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پچاس فیصد کمی کا وعدہ پورا کرے گا محالیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی مزید مدد کرنی چاہیے کانفرنس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اونگتے رہے ماہی گیری تنازے پر برطانوی تنبیخ کے بعد فرانس کا لندن پر تجارتی پابندیاں آئید نہ کرنے کا فیصلہ خبر ایجنسی کے مطابق پابندیاں نہ لگانے کا مقصد تنازے کو حل کرنے کے مزید راستے تلاش کرنا ہے اس سے قبل فرانس نے چینل کراس تجارت پر پابندی کا اندیا دیا تھا جبکہ برطانیہ نے بھی سخت جوابی کاروائی کی دھمکی دی تھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برطانوی خام تیل کی قیمت انانوے سنٹ اضافے سے چوراسی اشاریہ سات ایک ڈالر فی بیرل ہو گئی امریکی خام کی قیمت میں چوراسی سنٹ بڑھ کر چوراسی اشاریہ سفر پانچ ڈالر فر ٹریڈ اور چینی کلاپ میں پریکٹس سیشن کے دوران نوجوان کا کنگ فو فلائنگ کک کا شاندار مظاہرہ فضا میں کک مار کر بلوک کروانی کی نوجوان کی مہارت کو دیکھ کر سب حیران رہ کر رہائشی علاقوں کے پھیلاؤں اور مستقبل میں ارازی کی ضرورت کو کم کرنے کا معاملہ محکمہ لوکل گورنمنٹ اور کمیونیٹی ڈیوالپنٹ پنجاب نے لینڈ یوز ریگلویشنز دوہزار اکیس جاری کرتی ہے پنجاب حکومت سے منظوری کے بعد ریگلویشنز جاری کیے گئے ہیں مزید جانیں گے ہمائن نوائن دے بابر علی سے بابر علی اپڈیٹ کیجئے گا کیا ریگلویشنز مورا تب کیے گئے ہیں جن ریگلویشنز کے تحت شہروں کے گردنواہ میں موجود علاقوں میں ڈیوالپنٹ زون قائم کیا جائیں گے جہاں پہ شہریوں کو رہائش کی صولت فرام کرنے کے لیے محصول منصوبہ بندی کے ذریعے مستقبل میں ارازی کی مانگ کو کم کیا جائے گا ان ڈیوالپنٹ زونز کو آئندہ آٹھ سال کی عبادی کو مندنظر رکھتے ہوئے قائم کیا جائے گا یہ ہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرائیم ایگری کلچر لینڈ اور فوریسٹ ان ڈیوالپنٹ زونز میں شامل نہیں ہوں گے تاہم دیگر ارازی کو ڈیسٹرک پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کے منظوری کے بعد ان ڈیوالپنٹ زونز میں شامل کیا جائے گا اور ان پر بقاعدہ کنورجن فیس بھی آئید کی جائے گی ڈیوالپنٹ ڈیوالپنٹ